دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ایک فل فینسی انکیو بیٹر تیار کریں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے جو میں نے سیم یہی چیز اپلوڈ کی تھی اس میں صرف میں نے خالی ڈسکس کیا تھا لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ ٹیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ بھئی اس کی کٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے اس میں سپیر پارٹ انکیو بیٹر کی سپیر پارٹ کس طرح سے لگائے جاتے ہیں اس کا سائز کیا ہے یعنی کہ مکمل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے یہ جو آپ کٹنگ دیکھ رہے ہیں یہ کمپیوٹر آئیز کٹنگ ہے ٹھیک ہے یہ آپ اپنے ہاتھ سے بھی یعنی کہ خود بھی کٹنگ کر سکتے ہیں آری وغیرہ سے لیکن یہ کمپیوٹر آئیز کٹنگ ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ بھئی اس کی کٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم یہی چیز ہے یہ اس ٹائم میں نے کمپیوٹر سکرین سے پک لی ہوئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی کمپیوٹر آئیز کٹنگ ہے یہ میں نے بھائی ہینڈ کٹنگ نہیں کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح اس کی شیٹے بن جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ والی جو مشین ہے اس مشین کے ذریعے اس انکیوبیٹر کے میں نے کٹنگ کی ہے ٹھیک ہے لیکن اس ٹائم یہ اور چیز کٹ کر رہی ہے لیکن انکیوبیٹر کی میں بنانی سکا تھا کیونکہ لائٹ نہیں تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم میرے پاس یہ پیس کٹ گئے ہیں آپ کو خود بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کبھی یہ ہاتھ سے کٹی ہوئے نہیں ہیں یہ دیکھیں جو بیچ میں اس کے سراغ ہوئے ہیں بلکل ایکوریٹ سراغ ہوئے پڑے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور ڈیزائن میں انکیوبیٹر بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کے مائن میں ڈیزائن ہے اس کے علاوہ آپ نیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مشین کو آپ نے صرف سائز بتانا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کمپیوٹر پر گراف بن جائے گا ٹھیک ہے جو بندہ اس کا آنور ہوگا وہ اس کا گراف بنائے گا گراف بنانے کے بعد اس کے بعد مشین کا کام اس کو مشین بلکل اپنے حساب سے اس کو کٹ کر دے گی جو آپ نے ڈیزائن دینا ہو بے شک اس کے اندر کوئی فنکشن ڈالنا ہو یا ڈیزائنگ والی کٹنگ کروانی ہو ٹھیک ہے یہ ہر ڈیزائن کا انکیوبیٹر یعنی کہ انکیوبیٹر تو نہیں یعنی کہ ہر ڈیزائن آپ کا انکیوبیٹر میں ڈال دے گی یعنی کہ کوئی جیسے میں نے اس کے اندر ہول کروائے ہیں سمپل میں نے گول ہول کروائے ہیں آپ اس کو فینسی اگر کوئی ہول کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ مشین پر سمپل اس کو گراف دینا ہے وہ اس کو اسی حساب سے اس کو کٹ کر دے گی اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹم ہمارے پاس شیٹے تو پورے پورے سائز سے کٹی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر ہم آری وغیرہ سے کاٹتے ہیں تو ہمارے لئے مسئلہ بن سکتا تھا ٹھیک ہے اب ہم اس کو سمپل جوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے گلیوکا استعمال کرنا ہے اگر آپ گلیوکا استعمال نہیں کریں تو آپ کا انکوبیٹر لچک لگائے گا یعنی کہ لچک سے مراد آپ کا انکوبیٹر ہلے گا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سینٹر میں لگے گا یعنی کہ سینٹر سے مراد یعنی کہ ایک طرف ہمارا پانی ہو جائے گا ایک طرف ہمارا وہ ہو جائے گا انکوبیٹر کے یعنی کہ ہم انڈے وغیرہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے میں ایڈجسٹ کر کے اس کو رکھ لیتا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کمپلیٹ ٹھیک ہے اب یہ جو اس کا اوپر والا پورشن تھا وہ ہم اس کو لگا لیتے ہیں اب ہم اس پہ یعنی کہ جہاں پہ ہمارے شیشے لگیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لکڑی کا گولہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پتلے سیز کی ان کے وڈ والی شاپ سے آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو کہیں گے لکڑی کا گولہ بول دیں یا بریک لکڑی کی پٹی بول دیں گے ٹھیک ہے وہ آپ کو دے دے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے یہاں سے شیشہ ایک استعمال کیا آپ کوئی بھی شیشہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر کوئی پلاسٹکی شیٹ لگانے چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں آپ یہ دے سکتے ہیں کہ اسٹم ہمارا انکویویٹر ریڈی ہو گیا ہے اور ما شاء اللہ سے ہماری ہیچنگ بھی اس کے اندر ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ یہ دے سکتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے دو ٹرے کا یوز کیا ہے تین چوزے ہمارے اسٹم ہیچ ہو چکے ہیں ایک ابھی ہیچ ہو رہا ہے مزید ابھی باقی ہے یعنی کہ مزید بھی ابھی ہو جائیں گے ہیچنگ ٹھیک ہے کیونکہ میں نے یہ موبیل کیٹار سے چیک کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر ٹوٹل انڈے بنے ہوئے لیکن کچھ انڈے خراب بھی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ اس کا پانی والا پورچن آپ یہ دے سکتے ہیں دو بلپ میں نے یوز کی ہیں اس کے اندر ایک یہ ہمارا فین لگا ہوا ہے جو کہ ہماری یعنی کہ پانی کی نمی اور ہیٹ کو کھینچ کے انڈوں کی طرف پھینک رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ترمو سٹیٹ ہے اس کے اوپر میں نے کیسنگ لگائی ہوئی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو بھئی ہمارا انکیویٹر یہ چلتا بھی ہے چلتے سے مراد یہ کہ میں نے اس کے نیچے ٹائر لگا دیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کے ٹوٹل کیٹ کی بات کریں تو بھئی اس کا ٹوئنٹی فائف کیج یعنی کہ پچیس کلو اس کا وزن ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ ایزیلی اس کو اڈیسمنٹ آگے پیچھے کر سکیں ٹھیک ہے اسی وجہ سے میں اس کے ٹائر لگا دی ہیں اب ہم اس کے سائز کی بات کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی لمبائی ہے دو فٹ دو انچز کی لمبائی ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کی چڑائی کی بات کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فٹ چار انچز کی چڑائی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فٹ چار انچ بن رہی ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کی یعنی کہ ایسے لمبائی کی طرف کر لیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فٹ چار انچ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لمبائی اس کی دو فٹ دو انچ ہے اور لمبائی یعنی کہ کھڑائی اور چڑائی ٹھیک ہے ایک فٹ چار انچ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اس کے پانی والے پورشن کو اپن کر لیتے ہیں یعنی کہ اس کو مزید ہم ڈسکس کر لیتے ہیں گ Radge PANI PORHHSAN کی میں نے کتنی سپیس رکھ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تقریباً ساڑھے چھ انچ سات انچ ہی لگا ہم انڈے والا انڈے انڈے کی ٹری ہم اڈجیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم جو ہمارے دونوں بلبوں کا فاصلہ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چار انچ تقریباً بن رہا ہے ہمارے دونوں بلب کا فاصلہ یہ جو آپ بلیک پٹی دیکھ رہے ہیں یہ بھی تقریباً تین انچی ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہو جانا اس کے علاوہ ہم اس کے فین کے لئے بھائی کو چیک کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ انچ اس کی پانچ بھئی پانچ انچ کا یہ ہے فین ہمارا یعنی کی جو کمپیوٹر فین سے تھوڑا سا بڑا فین ہے ٹھیک ہے اب ہم انڈے والے پورشن کی طرف آ جاتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم یہ دو ٹرے لگی ہوئی ہیں ایک یہ ٹرے ہے یہ ہماری دوسری ٹرے ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے ہمارے چوزے پھر رہے ہیں اس ٹائم ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ایک انگل ہے ٹھیک ہے یہ لوہے کا انگل ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک کیچر لگا ہوا ہے اور دوسرا ہمارے پاس لوہے کا انگل ہے جس پہ ہماری ٹری موو کرے گی ہے ہمارا انکیو بیٹر کا ششہ لگا ہوا ہے تاکہ ہم اپنے انڈوں کو دیکھ سکیں اس کے علاوہ یہ فینسی ہک میں نے استعمال کی ہے ٹھیک ہے ششے کے ساتھ فینسی ہک لگا ہوا تھا آپ نے دیکھا تھا یہ والا ٹھیک ہے جس سے ہم کھولیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چوزے ہیں اور چوزوں کے ساتھ یہ ایک میں نے یعنی کہ temperature controller رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ جس کا main function ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نیچے space ہے جیسے ہمارے چوزے ہیچ ہوں گے ہم نیچے انہوں کو چھوڑ دیں گے اب یہ بنانے کا ہمارا مقصد کیا تھا کہ بھی کچھ چوزے شیطان ہوتے ہیں شیطان سے مراد شرارتی ٹھیک ہے جو کہ ہمارے دوسرے چوزوں کو جو ہیچ ہو رہے تو انہوں کو چونچے مارتے ہیں ٹھونگے مارتے ہیں یعنی کہ بعض اوقات مارتے ہیں ٹھیک ہے بعض اوقات نہیں بھی مارتے اسی وجہ سی نیچے space رکھے کہ بھی جو چوزے ہمارے ہیچ ہوں گے نیچے رکھ دیں گے آپ یہ دے سکتے ہیں کہ یہ ہماری tray ہے tray کا size آپ نے اپنے حساب سے بنا لینا ہے نا جو آپ کی یعنی کہ incubator کا size ہوگا اس حساب سے آپ نے tray کا size لے لینا ہے اس میں تو کوئی یعنی کہ کوئی function والی بات نہیں ہے جو آپ کے incubator کے اندر space ہوگی وہ آپ نے check کر لینی ہے ٹھیک ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر مارت space تھی وہ چار گٹھا رہی تھی یعنی کہ چار یہ یہ دیکھیں اپنے حساب سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا میں نے آپ آہ یعنی کہ اپنے ہینڈ کے اشارے سے آپ کو بتایا کہ بھئی اتنی اتنی اس کے اندر space ہے یہ دیکھیں ہم نے جو چوزے جو ہمارے تین ہیچ ہو گئے تھے ہم نے وہ نیچے چھوڑ دی ہیں یہ در بھی سنتی شہر یا ساتھی temperature ہے کیونکہ یہ بھی incubator کا حصہ ہی ہے ٹھیک ہے اس سے آپ نے confuse نہیں ہو جانا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ یہ چیز جو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کے نیچے tire لگائے ہوں گا اس کے علاوہ یہ دیکھیں میں اس طریقے سے آپ کو اپن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں کتنا صاف سترا اور بلکل vip طریقے سے ہمارا incubator بنا ہوا ہے اور یہ ہم نے ایک یعنی کہ جو moving کرے گی ٹھیک ہے اس کو ہم کفزے بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے اس کے ساتھ adjust کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ کیوں لگایا ہے ہم نے ادھر لکڑی والی جگہ پہ بھی ہم لگا سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے کبزہ ہمارا lose ہویا تھا اس لئے ہم نے blue sheet کے اوپر ہی لگایا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمارا کبزہ کھڑا ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ہم نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے کیوں جگہ چھوڑی ہوئی ہے کہ ہمارا جن سے یہ دروازہ ہے یہ نیچے کی طرف کھلے گا ٹھیک ہے جس طرف ہمارا دروازہ کھلے گا اس طرف سے آپ نے یہ جگہ چھوڑنی ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں یہ جگہ میں نے چھوڑی ہوئی ہے جتنی sheet ہماری موٹی ہے اتنی جگہ میں نے چھوڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ چاروں طرف سے یہ برابر ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنے mind میں رکھنا ہے جس طرف ہمارا دروازہ کھلے گا اس طرف سے آپ نے اتنی space چھوڑنی ہے آپ یہ پھر دیکھ لیں ٹھیک ہے اتنی جگہ آپ نے چھوڑنی ہوگی ٹھیک ہے جیسے آپ کٹنگ کروائیں گے ٹھیک ہے اس کو آپ نے بول دینے کے بھی اتنی سپیس رکھنی ہے اس کے علاوہ ہم پانی والے پورشن کی طرف آئیاتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب پانی والا یعنی کہ جو دروازہ تھا ہمارا اس طرف کھوڑ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے میں نے سپیس چھوڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب سپیس آپ نے کتنی چھوڑنی ہے جتنی یعنی کہ ہماری شیٹ کا سائز تھا ٹھیک ہے یعنی کہ اس سیڈ پہ جو ہماری شیٹ لگی ہوئی تھی اسی ساپ سے جتنی بھی ہماری شیٹ لگی ہوئی تھی وہ ہم نے سپیس چھوڑی ہے ٹھیک اس کے علاوہ اگر ہم اس کے کنیکشن کی بات کریں بھئی کنیکشن کے حوالے سے میں آرےڈی ویڈیو بنا چکا ہوں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں وہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا ٹھیک ہے وہاں سے آپ اس کے کنیکشن کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت ہی اسی طریقے سے اس کے کنیکشن کرنا سکھائے ہیں آپ وہ پلے کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو انکیو بیٹر کے حوالے سے کسی بھی قسم کی مشکلات ہو ٹھیک ہے آپ یعنی کہ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کے کمنٹ کا رپلائی کروں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جیسی ویڈیو اینڈ ہوگی ٹھیک ہے میرے چینل کا لوگو آئے گا میرا چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں میرا چینل بھی ویزٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں کو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ